لیتے ہیں رسیا کو تارا کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور پھر کڈنیپ کرنے کے بعد کیا جگلری ہوتا ہے کیا کیسے بچتی ہے تارا کیسے اس کو جمعی شرگل بچاتے ہیں جو پنچم کا رول کر رہے ہیں یہی تو فن ہے یہی تو فن ہے کہ اچھے اکلاکار آپ کو ملتے ہیں ایک اچھی سکرپٹ میں تو فلم اچھی بنتی ہے اور فلموں کا تو آپ کو معلوم ہی آج کل کیا بن رہا ہے ہاں ٹائٹل کیا موسیق بہت اچھا ہے ٹائٹل سانگ ہم نے شوٹ کیا کچھ دنوں پہلے تو موسیق فلم کا بہت اچھا ہے ریمی دھر کا موسیق ہے اور ساوری نے گانے لکھیں موسیق بہت اچھا ہے very entertaining آج ہم لوگ فلم کا کلائمیکس کر رہے ہیں آج کل اور یہاں پہ اگلے سات دن تک ہم لوگ کلائمیکس کریں گے کلائمیکس کافی بڑا ہے جس میں ویجر آج لونہ والا سے تارہ کو کڈنیپ کر کے لاتے ہیں اور وہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے مانک سنگھ کیا بولتا ہے کیا کنفیزن ہوتا ہے کیسے بچتے ہیں سب کے پاس بندوک ہے گولیاں چل رہی ہیں اس کے بیچ میں ڈانس سیکوئنس ہے اپریل میں تک کلم آ جانے چاہیے کچھو گیا نہیں کلائمیکس کے بعد ہم دو گانے ہمارے بائلینس ہے وہ ہم کریں گے 20-22 تاریخ تک ہماری شوٹنگ فنش ہو جائے گی موسہ automatically موسہ segur کچھا پھائیا ہے موسہ موسہ موسیقی 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 میں سمجھتا ہوں کہ ہر کہانی الگ ہوتی ہے یہ کہانی الگ ہے کہاں پر ایک ٹریک بومبے کا چل رہا ہے کہاں پر ایک ہریانہ سے ایک ٹریک جو ہے وہ آکے ملتا ہے کہاں ایک مہاراشترا کے انٹیریرز میں ایک اور ٹریک چل رہا ہے اور کس طریقے سے سارے ٹریک آکے ملتے ہیں اور کس طریقے سے کہانی آگے بڑھتی ہے وہ ہے ہر کہانی الگ ہوتی ہے